اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید گاہ بن سکتی ہے یہاں پہ تو الحمدللہ اللہ فرصت دے گا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خودی مرمت وغیرہ اس کا مندوست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مدد کرے گا یہ میں مسجد دکھا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی ہم نے ایک بیلوگ میں آپ کو اپنی مسجد دکھائی ہے نماز ہم نے پڑھ لی ہے تقریباً ایسے دس منٹ ہو گئی ہے پندرہ منٹ نماز پڑھ لی ہے زہر کی تو یہ ہے ہماری مسجد ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ اس سائٹ پہ واش روم ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ویزٹ کرا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں اس کا باگ کی جگہ ہے مطلب وہاں آپ کی پیڑ لگے ہوئے ہیں تھوڑے سے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں چلے آئیے جی میں پہلے مسجد کا طالعہ کھول لوں پھر آپ کو جو ہے نا سائٹ پہ دکھاتا ہوں یہ جی واش روم ہے سامنے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ پانی والا نل لگا ہوا ہے یہ سامنے موٹر لگی ہوئی ہے یہ دروازہ ہے مسجد کا ٹھیک ہے جی آپ کو تھوڑا سا نل چلا کے دکھاتے ہیں پانی کس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی پانی کس طرح آ رہا ہے یہ جی ہمارا نل لگا ہوا ہے یہ ایک بھائی ہے ہمارے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا مسجد کے ساتھ اللہ کی گھر کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگر ایک ہیٹ بھی لگوا دے مسجد میں اللہ کے گھر میں تو جو بندہ آئے گا یہاں پہ عبادت جتنے لوگ تا قیامت تک اس کی مرمت میں وہ مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ وہ جتنے بھی کی ہوگی ایک بار کی ہوگی یا دس بار تو اتنا ہی عجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت الفردوس میں اس کا گھر بنا لاتا ہے تو آجیں ہم چلتے ہیں واش روم میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ اندر چلتے ہیں مسجد دکھاتا ہوں چلے جی یہ دیکھیں یہ واش روم ہے یہ غسل خانہ ہے نہ آنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ واش روم ہے یہ ٹوٹیوں کی جگہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ آج ہیں یہ ہمارا مسجد کا اندر ہے یہ جی مسجد کے اندر لاحصہ ہے یہ مسجد کے اندر ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے نہ اتنی پیاری خوبصورت مسجد عطا فرمائی ہے یہ جو اس میں مین کردار تھا مین جو نہ اس کا مسجد کے لیے جد و جاہد تھی وہ میرے دادا اببہ کے لیے تھی دادا اببہ نکی تھی اور میرے پردادا نے تو میرے دادا اببہ نے یہ جگہ ہمارے لیے چھوڑی تھی ہمارے دادا کا نام خالد صحف اللہ تھا محمد خالد صحف اللہ خان خان ہے ہم لوگ ملوچ مرند بلوچ خان ہے تو میرے پردادا نے بھی بہت زیادہ اس کے لیے جند و جاہد کی اور دادا نے بھی اور اللہ تعالی نے انہوں نے یہ زمین جو ہے نہ مسجد کے لیے اللہ کے گھر کے لیے وقف کی سیئے جی اب یہ بھی ہے مسجد بھی ہے اس کے باہر بھی ہے وہ بھی آپ کو چل کے میں ابھی دکھاتا ہوں تو یہ جند و جاہد اس کے بعد میرے چاچو علی حسد اللہ خان محمد علی حسد اللہ خان صاحب جو میرے بڑے چاچو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کی اس مسجد کی تو سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں جس جس نے اس مسجد میں حصہ ڈالا یا اس کے لیے جند و جاہد کی تو اللہ تعالی جو ہے نہ اس کا عمل قبول فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے اور اس کے لیے میرے چاچو والحمدللہ بھی حیات ہیں تو میرے دادا ابو فات پا چکے ہیں اللہ کی انشاءاللہ جنتوں میں ہوں گے اللہ کی فضل و کرم میں ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں دکھائے میرا بھائی بھی جا چکا ہے اس دنیا سے تو جتنے بھی جا چکے ہیں میرا بھائی اور میرے دادا ابو دادی اماں اور میرے خالہ اور میرے خالو وغیرہ جتنے بھی ہمارے اجتدار عزیز و اقارب اور ہمارے مسلمان جو شرق سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالمقام دے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما کے درگزر فرما کے ان کی قبروں کو جنت کا باگ بنا دے اور نور سے بھر دے تو آج جی ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہماری مسجد دکھائی جائے اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باہر ہمارے پاس اتنی جگہ ہے ہم عیدگاہ بنا سکیں تو وہ آپ کو جگہ پر دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں آج جائیں اور جی یہ مسجد کا چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں پہ ہمارے کاری صاحب رہتے ہیں یہ ان کا بستر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ مسجد کا چھوٹا سا سائن بھی رکھا ہوا ہے یہ جی مسجد کا سائن ہے اگر کوئی کاری صاحب فیملی رکھنا چاہیں یہاں پہ تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مسجد کا چھوٹا سا سائن ہے اس کے اندر درخت بھی لگا ہوا کی کرکا اور ماشاءاللہ کیاری بھی لگی بھی ہے یہ کاری صاحب نے لگائی ہے ان کی جد و جاہد ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں پھول لگے ہوئے یہاں پہ اور دھنیا لگی بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جی دیکھیں یہاں پہ برطن وغیرہ دھونے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ مسجد کا سائن ہے اس کے علاوہ یہ باہر کا دروازہ ہے علیدہ مسجد سے علیدہ دروازہ ہے یہاں سے نکل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری جینا مسجد کے باہر یہ ہماری مسجد ہے اور اس کے باہر کافی جینا بہت زیادہ وسیع پہ مانے پہ ہمارے پاس چکر ہے تو یہ بھی اسی مسجد کے لیے ہے سید جی یہ مسجد کے لیے یہاں پہ بہت ہی ماشاءاللہ بڑی عیدگاہ بن سکتی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہماری یہ عیدگاہ بھی بنے گی اللہ کی فضل و کرم سے جب عیدگاہ بنے گی تب بھی آپ کو دکھائیں گے آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنا رحم و فضل و کرم فرمائے ٹھیک ہے جی میں آپ کو تھوڑا سا بھما کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مسجد ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ یہ ساری جو ہے نا دور وہاں جہاں دیوار بنی ہوئی اکچھی یہاں تک جو ہے نا مسجد کی جگہ ہے سید جی اور یہاں تک یہ گھر جو ہے یہ ساری جو ہے نا مسجد کی جگہ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو بٹھا تھا پہلے یہاں پہ ہمارے پچھلے بھی لوگ میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے بڑے نہ رہے اور بڑوں کے چیزیں بھی نہ رہی ٹھیک ہے جی یہ وہی مسجد کا گھر بنو ہوا چھوٹا سا اگر کاری ہمارے جو ہے نا فیملیز بغیرہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور جو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے مسجد کے زمین یہ ساری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لئے یہ ساری زمین ہے ٹھیک ہے جی یہ اس میں ہم نے آپ کو یہ ماشاءاللہ ساری ہی مسجد کی عیدگاہ کی جگہ دکھائی اور کوئی اللہ کا بندہ ہی ہوگا جو مطلب اس کے لئے تعمیر کے لئے عیدگاہ بنوانے کے لئے تعاون کرے گا اگر وہ جو بھی تعاون کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا کل قیامت والے دن اس کی مقبرت فرمائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے گھر کے لئے وہ کرے گا تعاون تو یہ ہم نے ساری آپ کو جگہ دکھائی اور یہ ماشاءاللہ گنے کا کماند ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس سے راؤ بھی بنتی ہے چینی وغیرہ ہر چیز اس سے بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ جو فصل بھکتی ہے اس کے لئے بھی مسجد کے لئے خدمت کی جاتی ہے ٹھیک ہے کاریز وغیرہ کی اور مرمت وغیرہ کی ٹھیک ہے جی اور یہ عام کے پیڑ لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے عام کے پیڑ بھی جو ہے نا اس لئے ہیں کہ مسجد کی خدمت ہوتی ہے سہی ہے جی اور اس کے علاوہ ما شاہ اللہ وہاں تک جہنا کافی زیادہ جگہ پہ یہ مسجد کے زگاہ ہے تو یہ دوستو آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہمارا ویلوگ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمینٹ میں ضرور بتائیں اوکے اللہ حافظ